ہیڈرباد فرخوندہ بنیاد کہ گمراکن پروپاگنڈا کے اثرات سے محفوظ رہ سکے ریاست ہیڈرباد میں پہلے خودبشاہ حکمرانوں نے حکومت کی چار منار مکہ مسجد ان کے دور کی یادکار وہ دور بھی اتحاد و یکجیتی کا دور تھا اور پھر سترہ سو چوبیس سے آصف جاہی حکمرانوں نے اقتدار سمانا تب سے لے کر انیس سو اور تالیس تک ہیڈرباد اپنی سیکریور کردار رفاع اماں کیلئے اختامات حکمرانوں کی ریایہ پروری کے لئے نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں اپنی مثال آپ رہا آصف جاہی حکمرانوں کا ذکر چھیڑا جاتا ہے تو نواب نے عثمان علی خان کا تصور اکھرتا ہے جو آزاد ریاست ہیڈرباد کے آخری حکمران اور ہندوستان میں شامل کیے گئے ہیڈرباد کے پہلے راز پر مکرے ہیں تلنگانہ ریاستی اردر اکیڈیمی نے بڑی حمت اور جرت کے ساتھ خاندان عثم جاہی کی خدمات کو شوکت عثمانیہ کے روپ میں پیش کیا جس میں ممتاز عدیب، خلمکار، موقعین نے جس انداز میں تاریخ کو تحریر میں پیش کیا پڑھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا خلم توڑ دیا علامہ عزاز فررق کے زبان و بیان اور ان کے انداز نگارج کا اعتراف کرنے کے لیے الفاظ کہاں سے لائیں اپنے طویل مضمون ہیڈرباد سے ہیڈرباد تک میں انہوں نے پوری تاریخ کو سمو لیا ساتھ و عصف جاہی حکمرانوں کے دور حکومت ان کی خدمات، ان کی انفرادی خصوصیات، فن تعمیر غرض یہ کہ شاید ہی ایسا کوئی کوششہ بچا ہو جس کا ذکر انہوں نے ناک کیا محترمہ طیبہ بگم جو بلگرامی خاندان کی مائناس خاتون نے دیوا تھی اور آخری نظام انہیں اپنی بیٹی کی طرح چاہتے تھے جو محلات کے اندر کے حالات کی جشمدید گوا تھی انہوں نے نواب میں رثمان علی خان کی شخصیت، اخلاق اور آدات کو اتنے متاثرکن الفاظ میں بیان کیا کہ نظام کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے ایسی بہت سی باتیں طیبہ بگم نے بیان کی جن کا شاید پہلے کسی اور کتاب میں ذکر نہیں ہوا ہے نواب میں رثمان علی خان اپنے دور کے امیر ترین حکمران تھے مگر سادگی پسند تھے خوش آمد پسندی سے دور تھے مساجد میں ان کا بادشاہ کی حصے سے استقبال نہ کرنے کی سختی سے ہدایت تھی وہ قدر مسلمان تھے مگر صحیح معنوں میں ایک سیکلر حکمران تھے جن کے لیے ہندو اور مسلمان دو آکے تھے پروفیسر بیگ احساس نے جامع اسمانی کے خیام کے پسمنظر کو اس خوبی سے بیان کیا کہ پڑھنے والا سو سال پہلے دور میں پہنچ جاتا ہے پروفیسر سلمان صندقی کا تذکرہ اسمانی انیورسٹی انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کی دیہائی کے دور کی یاد تازہ کرتا ہے اس دور کے کرکیٹرز عابد علی چلسیمہ تصور کے پردے پر اُبھنے لگتے ہیں دارال ترجمے کا خیام ایک ایسا کارنامہ تھا جس پر نسلیں فخر کر سکتی ہیں جو آخری نظام کی علم دوستی اپنی ریاست کو تعلیمیافتہ بنانے اور ان کی وسیع نزلی کی عقاسی کرتی ہیں بدر شکیب کا مضمون دستاویزی اہمیت کا حامل ہے غوثیہ بانو نے آخری نظام کے فرامین اور دستاویزات کی تفصیلات بہت ہی دلکش انداز میں پیش کی ان کے فرامین ان کے مساج فطرت فراخدلی کے ساتھ ساتھ خودداری کی بھی شہادت دیتے ہیں چاہے وہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں وائس رائے کی مداخلت کو قبل نہ کرنے سے مطالق ہو یا جوش ملی آبادی کو ملک بدر کرنے سے مطالق ہو یا پھر عبادت گاہوں کو جاری کیے جانے والے عطیات اور جاگرات سے مطالق ہو عبدالعزیز سوہل اور ڈاکٹر شیلہ راج نے اپنے اپنے مضمون عاصف جاہی حکمرانوں کی رواداری پر جو خلم چلایا وہ دراصل تاثب پسند اناثر کا جواب جو نظام کو ایک فرقہ پر اس حکمران ثابت کرنے کے لئے کوشش کرتے رہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ عاصف جاہی ساتھ حکمرانوں کے دور میں وزیراعظم سے لے کر دیوان کے عوضے تک گیارہ غیر مسلم فائز تھی آخری نظام کی وزیراعظم مہارج اکریشن پرشاد اور کمیشنر پولیس راجہ بہادر وینکر ٹرام رینڈی تھی جبکہ ہر مذہب کے لوگ نظام کے درباریوں میں شامل تھی نظام کے دور حکومت میں لگ بک پچاس ہزار عبادت دہائیں تھی جن میں سے چونتیس ہزار پانچ سو نو ہندووں کی اور چودہ ہزار ساتھ سو ستیتر مسلمانوں کی تھی ان میں بتیس ہزار مندر تھی اور چھین ہزار مساجد تھی جنہیں حکومت کی جانب سے سالانہ تئیس ہزار روپے امداد دی جاتی تھی ان میں سے بعض خابل ذکر مندروں میں سیترام باخ مندر کو سالانہ پچاس ہزار روپے اس کے پجاری پنڈیترام ویلاس کو تنخواہ مخرر کی تھی جن کے مننے کے بعد ان کے بیٹے کو امداد جاری رہی کئی مشہور منادر کو بخاعدہ گرانٹ جاری ہوئی تھی جن کے فرامین موجود ہیں ان منادر میں کشن باخ ٹیمپل جھام سنگ ٹیمپل جادگیری گھٹا بھونگیر بدرہ چلم کی رام نوامی ٹیمپل بالک دا سمٹ آنندگیری اور تیروپتی کی باراجی منادر خابل ذکر ہیں چرچس گرودوارے مشنری سکولز کو گرانٹ دی جاتی رہی ڈاکٹر آمینہ تحسین نے اپنے مضمون میں بتایا کہ کس طرح آخری نظام کے دور میں خواتین کی ترخی کے لیے راہیں ہموار کی گئی مواقع پیدا کیے گئے ڈاکٹر موئی جاوید نے تفصیلی روشنی ڈالی کہ کس طرح اردو صحیح معنوں میں دورے آسف جاہی میں پروان چڑھی اردو سرکاری زبان ضرور تھی مگر ریایہ کی سہولت کیلئے نظام نے اسے روزگار سے نہیں چڑھا البتہ جانے عثمانیہ اردو ذریع تعلیم کی پہلی یونیورسٹی بن دے نواب میر عثمان علی خان نے ملک اور بیرون ملک کے بے شمار تعلیمیداروں کو مالیم داتی ہے برنارس ہندری یونیورسٹی کو ایک لاکھ روپے آندھرہ یونیورسٹی کو ایک لاکھ روپے ربندرانات ٹیگور کی شانتی نکیتن کو ایک لاکھ روپے اس کے علاوہ تلو اکیڈمی اکیڈمی آف سائنس پینگلور شیواجی کولیج امرواتی بھندارکر اورینٹل انسٹیٹیوٹ پونے کے علاوہ انگلینڈ کی یونیورسٹی آف درہم ہولنڈ کی یونیورسٹی آف لیڈن یونیورسٹی آف لنڈن انڈین سوسائٹی لنڈن یونیورسٹی آف فلسطین کو بھی مالیم داتی انہوں نے آندھر یونیورسٹی کو ویدک ڈشنری تیار کرنے کے لیے چار سال تک ایک ایک ہزار روپے اندات دی نواب میر اسمان علی خان نے انیس سو پینسٹھ میں چین کے خلاف جنگ کے موقع پر حکومت ہنگ کی درخواست پر پانچ ہزار کیلو سونے کا عطیہ دیا تھا افسوس اس بات کا ہے کہ تاثب پسند ناصر فرخہ پرست مورخین اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر دے انہوں نے پسماندہ طبخات کی حقوق کا تحفظ کیا اور ان کی مدد کی جس کے لیے بخادہ بابا امبیٹ کرنے شکریہ دا کیا تھا ڈاکٹر شجاد علی راشد نے اہد عاصف جاہی کی شیری روایات محمد وسیع الدین نے دور عاصف جاہی میں عدالتی نظام پروفیسر نصیم الدین فریس نے دور عاصف جاہی میں اردو صحافت پروفیسر فاطمہ بیگم پروین صاحبہ جنہیں مرہومہ کہتے ہوئے کلیجہ کام پھٹتا ہے زبان ساتھ نہیں دیتی انہوں نے نواب بن رسمان علی خان کی شائری عرشد مبین زبیری نے آخری نظام کی تعمیراتی اور علمی خدمات ڈاکٹر نشاد اہمن نے ادارہ عدبیات اردو نصیمہ دورابر حسن نے آخری نظام کی وزراء اور عمرہ سریعہ جبین نے اہدہ عاصف جاہی میں خواتین دکن کا شیری اور نصری عدب پروفیسر محمد علی اصر نے اہدہ عثمانی کے اردو عدب پر اور سابر علی سیوانی نے نظام ٹرس ٹائبلری پر تفصیل سے روشنہ دا دیا جبکہ پروفیسر فضل اللہ مکرم نے حیدرباد کی تہذیب رسم و رواج پر جو تحقیقی مضمون لکھا ہے اس میں اہدہ کسشتہ کا رمضان بخرید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن محرم کے سگوار دن ہولی دیوالی دسیرہ نوروس کرسمس تمام مذہب کی دیں نا صرف شادی بیا بلکہ ہر اس رسم کا ذکر کیا ہے جو حیدرباد کی تہذیب کا لازمی جز رہی حیدرباد کی عمارتوں محلات زیورات کی خدیم تصاویر اس کتاب کی زینت میں اضافہ کر دی شوکت عثمانیہ یقیناً ایک بھاری بھرکم زخیم اور خیمت کے اعتبار سے مہنگی کتاب ہے مگر شوکت عثمانیہ کو اسی شان و شوکت کے ساتھ پیش کیا گیا یہ کتاب نیجی کتب خانوں کی زینت اور وخار میں اضافہ کر دی یہ تعلیمی داروں کے کتب خانوں میں ریسرچ کے لیے رینمائی کر سکتی ہے دیار غیر میں رینے والے حیدربادی اس کتاب کے اوراخ میں اپنے پیارے حیدرباد کا لمس محسوس کر سکتے ہیں اپنا ماضی تلاش کر سکتے ہیں اور اپنی نئی نسلوں کو اس سے واقف کروا سکتے ہیں تلنگانہ اردو اکیڈمی سے امید کی جاتی ہے کہ وہ عرباب اختیار سے نمائندگی کریں کہ دور عاصف جاہی کے واقعات حکمرانوں کے سیکلر کردار اور ان کی خدمات اور کارہائے نمائی کو سکول کے نساب میں شامل کریں میڈیا پلس اور گواہ ایک اچھی دستاویزی کتاب کی اشارت کیلئے اردو اکیڈمی کو اور اس کے ذمہ داروں کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ عام خاری کی خوال خرید کے مطابق اس کا پیپر بیک ایڈیشن بھی شائع کیا جائے آپ نے لگ بک پانچ سو صفات کی شوکت اسمانیہ کی ایک جلگ دیکھی امید ہے کہ آپ کی ذمیہ آرزوخ کے مطابق ہوگی شکریہ موسیقی 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 موسیقی